الحمدللہ بلو سنگی اللہ حسن ابن بات فارو بلو شیعیت و عجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ وسلم السلام علیہ وسلم کروڑوں گر ہے جہاں میں لیکن میرے محمد کا کھا چکا ہے آؤ مانگے اتر نبی سے یہ دو دو حالوں سے تر جگہ کروڑوں گر ہے جہاں میں لیکن میرے محمد کا گھر جدا ہے آؤ مانگے اتر نبی سے یہ دونوں عالم سے تر جدا ہے وہ کہہ رہے ہیں نبی بشر ہے میں کہہ رہا ہوں وہ نور بھی ہے میں کیسے دیکھو نبی کو انسا کہ میری ان سے نظر جدا ہے وہ کہہ رہے ہیں نبی بشر ہے میں کہہ رہا ہوں وہ نور بھی ہے میں کیسے دیکھو نبی کو انسا کہ میری ان سے نظر جدا ہے حسن کو چومو حسین چومو اسی کھرانے کے گردگو حسن کو چومو حسین چومو اسی کھرانے کے گرد دھونو علی کے بچوں سے پیار کر دو علی کا ہر ایک بھی سر جدہ ہے اور میں ہوں مسافر محبتوں کا نبی کی جوکٹ ہے میری منزل اور میں ہوں مسافر محبتوں کا نبی کی جوکٹ ہے میری منزل اگر نہ ہوئی وہ کم نصیبی تو میرا ہاک ہم سر جدہ ہے رضا بھائی آپ کا شکریہ آپ یہاں تشریف لائے عام طور پر ہم نے دیکھا یہ ہے کہ لوگ آپ کے پیچھے ہیں تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ ہمارے پیچھے ہو لیکن یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ یہاں پہ تشریف آتے ہیں اور اتنی گرمی ہے اتنی گرمی میں آپ ایک برد پر یہاں پہ اپنے تشریف لائے ہیں تو اس پہ میرے پاس آفاظ رہی ہیں اور جتنی کچھ رتاب شخصیت ہے جس طرح کا آپ میں پاکستان میں صاحبال میں ٹیلنٹ ہے جس طرح سے آپ حضور کی اس صناف خانی کو اور حضور کے صناف خانوں کو مطارف کروارہ رہے ہیں زرداری ہیں یوٹیوب چینل جو آپ نے پہایا اس میں شبیر شاہد صاحب کا بہت بڑا سپونسر ہے انہوں نے جس طرح آپ کو سپونسر کیا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جس طرح کے لوگ زبائی بہت کام ہیں تو آپ کو اپریشیف کرتے ہیں جس طرح کا آپ نے کلام پڑھا حاکم صاحب نے جتنا خوبصورت کلام لکھا یہ سب خوبصورتی سارا خوبصورت نظام یہ سب کس کی نصفت کا صلاح ہے یہ حضور کی نصفت کا صلاح ہے تو اس پہ ناصر شاہ کیا لکھتے ہیں کہ اقلاق تے کئی ہزار وچوں تملی والا اے ہما صفات لکھ اقلاق تے کئی ہزار وچوں تملی والا اے ہما صفات لگدا جے میں ویکھا خسینہ دے نگر اندر میں نو فقر کائنات لگدا جے میں ویکھا حسینہ دے نگر اندر وہ دے سامنے دنوی رات لگدا اور ناصر شاہ اس کائنات دا حسن سارا وہ دے حسن دی میں نو زکا سلامت کرو سلامت کرو ارزا بھئی کس دور کی حوالے سے جس طرح کوئی بھنیاں پریشان ہیں کیوں پریشان ہیں کس چیز کو ہم نے چھوڑ دیا ہے کس چیز سے ہم دور ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے آج ہمیں مشکلات کا سامنا ہے آج ہم عصوہ ہو رہے ہیں پوری دنیا میں کس چیز کو چھوڑ دیا ہے اس چیز کے حوالے سے ایک کلام پوری دنیا کے لوگوں بھی نظر کر رہا ہم کے لوگوں ہم سے کیا بھول ہوگی ہے جس کی وجہ سے آج ہم زلی لوگوار ہو رہے ہیں عصوہ ہو رہے ہیں تو اس پہ شاہد نے دکھا یہ دور ہے افرا تفریقہ اور وقت ہے نفسہ نفسی یہ دور ہے افرا تفریقہ اور وقت ہے نفسہ نفسی کچھ خوش نہیں انسانوں کو خطرہ ہے سب کی چانوں کو ایک خوف سے سب پہ چھایا ہے ہر چہرہ مرچایا ہے ایک خوف سے سب پہ چھایا ہے ہر چہرہ مرچایا ہے کیوں دنیا میں اندھیرا ہے کیوں ظلم نے سب کو کھیرا کیوں دنیا میں اندھیرہ ہے کیوں ظلم نے سب کو کھیرا ہے آواز یہ دل سے آتی ہے اور راز بھی مجھے بتلاتی ہے آواز یہ دل سے آتی ہے اور راز بھی مجھے بتلاتی ہے کیا کہ دین کو ہم نے چھوڑ دیا ہے قرآن سے رشتہ توڑ دیا ہے نبی کی سنت بھول گئے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہے گی ہمیں دین کی جان اپلوٹنا ہے ہمیں دین کی جان اپلوٹنا ہوگا تو اگر ہم دین کی جان اپلوٹ دیں گے ہماری دنیا بھی سمرے گی ہماری آخرت بھی سمرے گی تو ضرورت ہے ہمیں اپنے دین پر ثابت قدموں کے چل دیں